السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وحدا 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 سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ ورحمت اللہ سلام علی محمد وعلا عالی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا عمید مجید اللہ ہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا عمید مجید اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعة زلالا و كل زلالت فی النار اعوذ باللہ اسمی العلیم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا جعلنا آلیہا سافلہا و امترنا علیہا حجارتا من سجیل منزود موسوومتا عند ربک و ماہی من الظالمین ببعیر رب سرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لوقدتا من لسانی افقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سامین محترم اللہ ذل جلال والکرام دی حمد و سنا جس رب دی ذات اندر صفات اندر اور کملات اندر کسے گسم دا کوئی شریک نہیں حمد و سنا دے بات لا تعداد درود و سلام آقا اے دوجہا والی بطہا انجمن تاہا شید الاولین والآخرین آمین دلال عبداللہ دے در یتیم میرے اور دوشان سب دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل احترام بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں پردانشین ماں اور بہنوں اسلامی سالدہ دوسرا مہینہ جس مہینے نو سفر دا مہینہ کیا جاند ہے اس مہینے دا اختدام ہے سفر دے مہینے توباد جو تیسرا مہینہ ربیع الاول دا شروع ہونوال ہے اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہر مسلک نہ تعلق رکھنوالے ہر جماعت نہ تعلق رکھنوالے علماء مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت عابدی شان اور عظمت دا تذکرہ کر دے میں انشاءاللہ الرحمن عجد جمعہ دے اندر دوسر احباب دے سامنے جرہ انوان لے کے حاضر ہوئے ہیں انوان ہے نبی علیہ السلام دے دنیا تو آن تو پہلے عابدی آمد دے جو تذکرے عابدی آمد دے چرچے عابدی شان عظمت دے تذکرے اللہ حضور جلال نے جو نبیان دے ذریعے فرمائے نے انہ دا تذکرہ انشاءاللہ عادی دے جمعہ دے اندر بیان ہوئے گا میں گزارش کرانگا احباب میری طرح توجہ رکھو ٹیک لگا کے بیٹھنا گھٹنے پکر کے بیٹھنا نبی علیہ السلام نے منع فرما دیتے ہیں اس واسطے احباب توجہ کر کے آج دیا باتا سماد فرماو دنیا دا قانون ہے کہ جدوں بھی بچے دی پدائش اندیے بچہ دنیا دی اندر اندے دنیا دے آن تو بات او دا نام رکھیا جاندے او دی تربیت کیتی جاندی ہے او دی پرورس کیتی جاندی ہے محبت نال بیار نال انو پالیا جاندے اور پھر اے بچہ جس وقت اپنا بچپن گزار دے والدین او دی تربیت کر دینے کئی والدین دنیا وال لگان دینے کئی دین وال لگان دینے والدین دین نال بیار کرنوالے ہون تے اپنے بچے نو رب دا قرآن سکھان دینے اپنے بچے نو دین دا حافظ خاری اور عالم بنام دینے اے دنیا دا اصول اور دنیا دا ایک قانون ہے لیکن میں قربان جاما جی دو میرے تیرے پیردیاں واریاں آیاں آمینہ دے لالدیاں واریاں آیاں شمس الزہاب بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا واریاں آیاں اصول بدل گیا قانون بدل گیا میرے نبی دنیا اندر نہیں آئے لیکن میرے نبی دی شان دا تذکیرہ رب نے ترات اندر کر دیتے میرے نبی دی عظمت دا تذکیرہ اور میرے نبی دی شان دے چرچے رب نے انجیل اندر کر دیتے رب نے زبور اندر کر دیتے نبیانو جیریاں کتاباں عطا کیتی ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نو صحیف رب نے عطا کیتے اوہ دے اندر شان میرے نبی دی سیدنا دعود علیہ السلام نو رب نے کتاب عطا کیتی ہے اوہ دے اندر تذکیرہ میرے مصطفیٰ دا سیدنا عیسی علیہ السلام نو رب نے ترات عطا کیتی ہے اوہ دے اندر شان میرے پیغمبر دی عظمت میرے پیغمبر دی گویا کہ رب دنیا نو دسنا چاندے نے کہ میرے نبی دا مقام اتنا زیادہ ہے میرے نبی دا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے نبی دنیا اندر نہیں آئے رب نے شان دے تذکیرہ پہلے ہی فرما دیتے نے اور صرف کتاباں دی گل نہیں جے ذرا گل دوجہ نا المحبت نا پیار نا سنیا جے اجے دنیا دا نظام نہیں بنیا رب نے زمین نہیں بنائی رب نے آسمان نہیں بنایا میرے رب نے عالم ارواد ہی اندر میرے نبی دا تذکیرہ کر دیتے ہیں دوسری آنکھوں کے کتے لکھی ہے توجہ میری وال کرے آجے تو میں اجنا رب دا قرآن سنا کے نبی علیہ السلام دے دنیا تو آن تو پہلے آپ دی شان دے آپ دی عظمت دے جو چرچے نے او دا تذکیرہ تو انہوں قرآن میں چو دسنا چاننا اور تسیرہ یہ بات جان دے ہو اللہ دے فضل و کرم نال اس اسٹیج تو اہل حدیث دے اسٹیج تو دو گلہ بیان کتیاں جان دی ہیں یا رب دا قرآن یا مدینے والے مصفادہ فرمان تیجی گال سانوں بولو کوئی عمدی نہیں تو آج بھی انشاءاللہ حدیث مبارکہ بیان ہوں گیا رب دا قرآن پڑھیا جائے گا میں گزارش کریں گا جا کے بیدار ہو کے سبحان اللہ کہنا تے رابدی تعریف کرنی ہے آج سنو رابدہ قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے لما آتیتو کم کتابیوں و حکمت سمجا اکم رسولم صدقل امام اکم لطومن نبی والدن سرن کالا اکرر تم و اکررنا کالا اکررنا کالا فشہدو و انا ماکم من الشاہدی رابدہ قرآن تے تذکرہ میرے نبی دا اللہ ذوالجلال نے اس مقام تے اس آیت مبارکہ دی اندر عالمِ عروا دا تذکرہ کی تے عالمِ عروا دو اے لفظ نے ایک عالمِ ایک عروا عالم دا مانا اندہ جہان ایک لفظِ عالم عالم دا مانا اندہ علم والا دین والا یعنی کہ خطیب مولوی حضرات انہوں عالم کیا جمد ہے تے عالم دا مانا اندہ جہان اللہ ذوالجلال نے اے چار جہان بہر بنائے نے میرے رابدی قدرتے اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرتنا چار جہان بنائے نے پہلا جہان عالمِ عروا اللہ ذوالجلال نے عالمِ عروا دی اندر ساری قائمنات دیا روحانوں ہی کٹھیاں کیتے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنوالے راب نے اوتے سارے اندھیا روحانوں ہی کٹھیاں کیتے تے دوسرا جہان عالمِ دنیا جہاں عالمِ عروا دی اندر انہیں عالمِ دنیا اندر آکی رہنے تے دیسرا جہان عالمِ قبرے جہاں دنیا اندر آئے ہیں بھولو ہمیشہ ہمیشہ انہیں رہنا نہیں رہنا ایک وقت آنا ہے انہیں یہ جہان چھڑ گئے اگلے جہان اندر جاں کے رہنے تے اگلا جہان جہاں 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 عالمِ قبرے قبر اندر جاں کے رہنے قیامتیاں کندہ تک قبر اندر ہی رہنا ہے جیدو قیامت آ جاں نہیں ہے پھر عالمِ حشر جے رہے عالمِ برزخ اے چوتا جہان جے رہے اے شروع ہو جانا ہے اے چار جہان میرے رب نے بنائے لیں ان توجہ کرے آجے میں عالمِ عروا دا تذکیرہ کر رہے ہیں عالمِ عروا دے اندر میرے رب نے دو مجلسہ کیتیاں نے سارے بھولو کنیاں دو مجلسہ قائم کیتیاں نے ایک مجلس اندر اللہ ذوالجلال نے عام لوگانوں ہی کٹھیاں کیتاوے اور دوسری مجلس اندر اللہ ذوالجلال نے صرف آپ نے نبیانوں ہی کٹھیاں کیتا ہے ایک اللہ کے چویہ دار پیغمبرانوں ہی کٹھیاں کیتا ہے سارے نبیانوں ہی کٹھیاں کر کے اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دی شان دا تذکرہ کیتے ہیں اپنے نبی دی عصمت دا تذکرہ کیتے ہیں ہنجرا ترجمہ قرآن دا سوچونا سن لے آجے اللہ فرمان دینے محید آخذ اللہ و میشا کے نبین لما آتیتو کم من کتابیوں و حکمتیوں اللہ ذو الجلال نے سارے نبیانوں اکٹھیاں کیتے ہیں آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک آنوالے جننے نبی نے اے سارے نبیوں تے ہی کٹھے ہیں اللہ فرمان دینے اے میرے نبیوں رب نے جدو اپنے نبیانوں بولایا سارے نبیانوں کے زبانوں کے عمدنے جی اللہ جی کیا ڈرتے ہوگا میں اللہ فرمان دینے میرے نبیوں غلط بجھوں نہ سنے آجے لما آتیتو کم مینا کتابیوں ہوا ہکمتیں ہیں اے میرے نبیوں میں توانو نبوتاں عطا کر دیوا میں توانو رسالتاں عطا کر دیوا میں توانو کتاب دے حکمت عطا کر دیوا اللہ فرمان دینے تُسی دنیا اندر جاؤ توانو نبوتا سکھا چلتا ہو یعنی کہ توانو لوگ نبی مان دے ہون اے میرے نبیوں سمجاکم رسول اے رسول تا مراد میرے نبی دی ذاتے میرے پیغمبر دی شان عظمتے اللہ فرمان دینے سمجاکم رسول اے میرے نبیوں توانو نبی سے دی زندگی اندر میرا آخری نبی آ جائے مدینے والا آ جائے پوری کھناتہ امام آ جائے اے میرے نبیوں دوسر اپنی نبوت نہیں چلانے دوسر اپنی کتاب نہیں چلانے دوسر اپنی حکمت نہیں چلانے اللہ جی کی کرنے اللہ فرمان دینے لتو امین النبی اے میرے نبیوں دوسر اپنی نبوت نہیں چلانے دوسر میرے نبی دی نبوت تسلیم کر لینیا دوسر میرے نبی دی نبوت رسالت من لینیا فرمائے کالا اکرار تم مآخذ تم اللہ جالیکم اسری اے میرے نبیوں دوسر اپنی نبوت سنا میری گال منوگے کے نہیں میرے نلوادہ کر دیوں کے نہیں ہوتے سارے نبی کہنے لگے کالو اکررنا کالو اکررنا کالا فشہدو سارے نبی کہنے لگے اللہ جی ٹھیک ہے جی تو توڑے نبی آ جانگے اسی اپنی نبوت دا سکھا چلانا سارے بولو چلانا نہیں چلانا اللہ اسی اپنی کتاباں چھڑ دوانگے اپنی نبوتاں چھڑ دوانگے اللہ اسی تیرے نبی دے فرما بردار دے تابہ دار بن جانگے مرکزی مسلم دے اندر آنوالے اور نوچوان نو بزرگو میرا نبی دنیا اندر آ جائے کسے اور نبی دی نبوت چل سکتی نہیں جے چل سکتی اور میں پوچھنا چالنا جے میرے نبی دے آم دے نال کسے اور نبی دی نبوت نہیں چل سکتی تے آج دے کسے مولوی دی کل آج دے کسے پیر دیے جناب کسے فقیر دی کل کی میں چل سکتی اللہ اسی جلال نے اصول قائم کر دی تاوے جتے میرے نبی دی کل آ جائے میرے نبی دی بات مقابل دے اندر کسے جناب پیر دی بات کیوں نہیں کسے فقیر دی بات کیوں نہیں کسے خطیب دے امام دی بات کیوں نہیں کسے مولوی دی کل کیوں نہیں اور میرے نبی دی بات آ جائے بولو کسے ہور دی گل چل سکتی نہیں چل سکتی رب نے میرے نبی دا مقام رکھے ہے میرے نبی دا رتبہ رکھے ہے کہ میرے نبی دے دنیا دے آ جان تو بعد ان قیامت تک نبوت میرے نبی دی ہے اور رسالت میرے نبی دی ہے اور قیامت آ سکتی یہ کوئی اور نبی دنیا اندر آ سکتا نہیں جے آ سکتا اللہ ذوالجلال نے اے مقام میرے مصطفیٰ دا رکھے ہے وہ کو نا دنیا دا نظام نہیں بنیا اجے زمین نہیں بنی اجے آسمان نہیں بنیا میرے نبی دی شام دا تذکیرہ رب نے عالمِ ارواد یمدر کر دیتا ہوئے اے یاج دا میرا موضوع ہے کہ میرے نبی دے دنیا تو آن تو پہلے میرے نبی دی شام دے تذکیرے میرے نبی دی عظمت دے چرچے عالمِ ارواد یمدر اللہ ذوالجلال نے کر دیتے ہیں اور ساڑھی ایک جماعت بزرگ گزرے نے مولانا محمد حسین شیخ ابوری سب قید الرحمت اللہ بزرگ جان دے ہیں انہوں نے دین دا کم کیتے ہیں انہوں نے جناب لوگاں نے بیغام پنچائے رب دا قرآن سنایا ہے میرے نبی دا فرمان سنایا ہے اللہ دی کے زمجیدو انہوں نے یہ آیتہ پڑھنی ہے نا جلی آیت ترجمہ کر کے میں سنائیے ہونا بری محبت نال بڑے پیار نال میرے نبی دی شان دے متعلق ایوی شیر پڑھنے کاف کون دیا منزلان اجے پیلیا ساں کون تو مرادے ہوئے اللہ ذوالجلال نے جیری بھی چیز بنائی ہے زمین بنائی آسمان بنائے رب نے صرف لفظ کون فرمایا کہ ہو جا قرآن اندھا فایا کون و کام ہو گیا رب نے زمین کون کہا کے بنائے آسمان نو کون کیا کے بنائے دیگر چیزہ نو کون کیا کے بنائے تے اجے اس کون دا کاف بھی نہیں سی تے میں قربان جاوہ میرے نبی دے نام دے تذکرے ہو رہے ساں کاف کون دیا منزلان اجے پیلیا ساں جیدو میرے نبی دے شان بیان ہوئی ایسی رب لکھ دیتا ختم رسال تان دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چان بن کے میرے نبی دا تذکرہ آیا سارے جہان دا چان بن کے جیدی ویچ بابل پسین گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاک لگ گئے جیری مدتا تو موئی ہوئی سی میرے دے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہم در آئے تے اللہ حضور جلال نے عزت آم شان عطا کی تیا انہیں دروے کو عالمِ عرواد دے اندر تذکرہ میرے نبی دا تے رب نے جیدو زمین بنائی رب نے جیدو آسمان بنایا نبی یام دے گئے حضرت آدم علیہ السلام آئے اللہ حضور جلال نے انہ دے ذریعے بیغام پہنچایا حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی دا تذکرہ کی تا اپنی قوم والے انہوں اپنے لوگانوں دسیا کہ دوسری جناب ایک نبی آنوال ہے جیرا ثابت آخری نبی ہوئے گا اللہ حضور جلال نے جیدو مقام رکھی ہے اللہ حضور جلال نے دنیا عظمتہ رکھیا وقت گزر دا جمد ہے نبی یام دے گئے سارے نبیوں نے آکے میرے نبی دا تذکرہ کی تا میرے نبی دی شام دا تذکرہ کی تا تے جیدو میرے نبی دے دنیا دے اندر آن دا وقت قریب ہو ہے نا ایک نبی نے سیدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا دے اندر آئے انہوں نے آکے اپنی قوم والے انہوں سمجھایا ساری قوم والے سامنے نے ایک دے آگے اللہ دی توحید دعوت دیتی ہے دوسرا سیدن حضور جلال نے اے دسے ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے تیجی گالجری سیدن حضور جلال نے کیتی ہے نا قربان جمع میرے نبی دے متعلق کی تی ہے رب انہوں نے گل انہیں بسند آئی ہے رب نے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے ہوتے نازل کر دیتا ہے کہ ہم متقانوارے لوگانہ دسے ہے کہ میرے نبی دا تذکرہ میرے نبی دی شان ہے اللہ فرمام دینے وَعِذْ قَالَ یہ سبن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق اللہ ما بین یدی من التورا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے میری قوم والے ہو اے بنی اسرائیل والے ہو میں توڑے نالگلہ کرنا چاہنا قوم والے کہنے لگے دوسری کی کرنا چاہنا دے ہو فرمان دینے سے یہ دنائی صلی اللہ علیکم فرمان لگے پہلی گلے ہو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل والے ہو پہلی گلے ہو انی رسول اللہ علیکم میں توڑے سارین دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ دا نبی بن کے آیا مصدق اللہ ما بینہ یدی یمین تورا تے دوسری گلے ہو اللہ زلجلہ نے منہو کتاب تا کی تیئے رب نے منہو اپنے آسمان دو تو اللہ نے وحیدے سریئے منہو کتاب تا کی تیئے تے تیسری گلے ہو وَمُّ بَشِّرَمْ بِرَسُولِنْ یَعَدِي مِمْ بَعْدِ سُمُهُ احمد عیسیٰ علیہ السلام فرمائے لگے تیجی گلے ہو کہ میں تو انہو خوش خبریاں دے نواستے آیا میں تو انہو دستا نواستے آیا کہ میرے تو بعد ایک رسول آنوال ہے میرے تو بعد ایک نبی آنوال نے جس نبی دا نام احمد ہوئے گا اے دو میرے نبی دا نام ایک محمد تے ایک احمد کہا دیو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے لے او میری قوم والے سنو میں خوش خبریاں دے نواستے آیا کہ میرے تو بعد ایک نبی آنوال ہے جس نام محمد ہوئے گا اے در دوجے پاسے عالمِ ارواد اندر بھی چرچہ میرے نبی دا تذکرہ میرے نبی دا اے در زمین و آسمان بنیا پھر بھی چرچہ میرے نبی دا پھر بھی تذکرہ میرے نبی دا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آکے اپنی قوم والے نو خوش خبریاں دیتی ہیں اور میں قربان جاماں جی تو میرے نبی دے دنیا دیم در آمدہ وقت قریب آیا نا سن لو میں سیرہ دیا کتابہ دیم در پڑے ہے میرے دے توڑے محبوب بغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا در نہیں آئے میرے نبی دے دنیا در آمدہ وقت قریب ہے حالات کی میدنے مکہ دے حالات کی میدنے ذرا توجہ کرے آجے میں اس دورہ جہلیتہ بھی تذکرہ کرنا چاہنا اس زمانے دا تذکرہ کرنا چاہنا جی زمانے دیم در جناب حالات اندر میرے نبی دنیا در آئے ذرا او بھی حالات سامنے رکھنے جے تے آج جو حالات ساڑے معاشرے اندر نے ملک پاکستان دے جو حالات نے او بھی درہ سامنے رکھے ذرا غور فکر کرے آجے ہن میرے نبی جنا حالات اندر آئے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ پر نہائے اندر لکھی ہے قادر سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین اندر لکھی ہے الرحیق المختوم دے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ آج جنیا تین کتابان دا میں تذکرہ کیتا ہے اس سیرت دیاں بہت بڑیاں کتابانے جنات اندر میرے نبی دے دنیا تو آن تو پہلے دے حالات لکھے نے میرے نبی دی ولادت دا تذکرہ میرے نبی دے بچپن دا تذکرہ میرے نبی دی جوانی دا تذکرہ میرے پیغمبر دے دنیا تو جان دا تذکرہ اس سارا کچھ انہ سیرت دیاں کتابانے در لکھی ہے اور میں درہا آپ دے دنیا دعاں تو پہلے دے حالات دسنا چاہنا مفسرین نے لکھی ہے سیرت دیاں کتابانے در لکھی ہے میرے نبی جی تو دنیا دے اندر آئے نا اس وقت حالات کینے لوگاں دے اندر کفر آمے لوگاں دے اندر شرق آمے کبرانتے مت تھا ٹیکنا مورتیاں بنا کے اونا دی پوجا کرنا لوگاں نے بوت بنائے نے آپی بوت بنام دینے مٹی دنال بوت بنا کے اونا دی پوجا کیتی جائے تھے ہی بات سے نہیں کہیاں نے سورج نو اپنا مبود مننے ہے کہیاں نے چند نو اپنا علام مننے ہے کہیاں جناب ستاریاں نو مشکل کشاں مننے ہے اے سارے شرق جیرے نے اونا حالاتی اندر آم سن اے جناب اللہ دی ذاتی پہچانی کوئی نہیں رہ گئی لوگاں نو علم ہی کوئی نہیں کہ ساڑا اصل علاقوں نے ساڑا اصل معبود کو نے اے شرق اس معاشرے اندر آم سی لیکن جی تو میرے تیرے نبی دنیا اندر آئے اللہ دے پیغمبر نے دنیا اندر آکے لوگاں نو دسیا میرے نبی نے آکے سب تو پہلے جدوں کوہ سفاں تھے سفاں پہاری تھے چڑھ کے میرے نبی نے دابتا دی دیا سب تو پہلی گل جیری میرے نبی نے رشاد فرمائیے اے سارے مکہ والے ہوتے ہیں اے جناب بڑے بڑے چودری نواب اے جن نے سردار نے اے سارے ہوتے ہی کٹھے ہیں میرے نبی نے سب تو پہلی جیری گل کی تھی ہیں آکا فرمائن دے نے کولو لا الہ الا اللہ سب تو پہلے دامت میرے نبی دیئے سب تو پہلی تبلیغ میرے نبی دیئے آکا فرمائن دے نے اے مکہ دیو سردارو اللہ تو علاوہ کوئی ایلہ نہیں جے اللہ تو علاوہ کوئی مبود نہیں جے اور رب کل لائیے اور رب سارا کچھ کرنوال ہے میرے نبی نے آکے شرق نو مکایا گفر نو ختم کیتا میرے نبی نے لوگا نو دسے ہے لوگو اللہ دی ذاتنا شرق نہ کرے آجے اور ایک شاعر نے اپنی زبان اندر مڑے پیارے امدازنا اس امدازنا تفسیر کی تھی ہے اور توٹا زور گیشا زوران دے بدے ہو سلے کل کم زوران دے سونا دکھیا ننگل لانا یا کائنا دکلا امام آئے اس وقت لاتے ہو جی سن جناب بڑے بڑے چودری تے سردار جیرے جناب قبیلیاں دے سردار سن جیرے نواب سن وہ کسے انہوں کچھ نہیں سن سمجھ دے جنگا کرنوالے آپس اندر اختلاع رکھنوالے ایتوں تک کہ ایک ایک جان پیچھے لگ گئے پورا پورا خامدان قتل کرتے انوالے یو لوگ سن اینا حالات اندر میرے نبی آئے جی تو میرے نبی آئے میرے نبی نے آکے سمجھایا پھر بڑے بڑے چودریان دیاں چودراہتا جاندیاں گئیاں نواب دیاں نوابیاں ختم ہو گئیاں پھوٹا زور گیشاں زوران دے مدے ہو سلے کل کم زوران دے سونا دکھینانو گل لانایا کائنا دک اللہ امام آیا کئی پوج دے سن کبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو اینا دردر دے پجاریاں نو سونا ایک دردے جکانایا کائنا دک اللہ امام آیا میرے تو توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے زندگی بسر کرندہ والد سے میرے نبی نے آکے اصل رابدی پہچان کروائیے لوگاں نو شیرک در دور کیتا ہے اے میرے نبی دے دنیاں در آندہ مقصد ہے کہ میرے نبی نے لوگاں نو شیرک تو ہٹایا ہے آج تو پندرہ سو سال پہلے میرے نبی نے شیرک تو روکی ہے لیکن آج میرے تیرے محاصرے اندر شیرک فیر آمے لوگ جناب کبران دے پجاری لوگ کبران دے مت تھا ٹیکن والا چاند دن پہلے اللہ اور جرا دربار بنیا نا اوہ تھے جناب جرا سلانہ اور سند ہے جرا سلانہ ملہ لگ دے اوہ تھے ملہ لگیا اور اسے لگیا ہے تے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے خطیب دے مفتی جرے میڈیا تھے بیا کے لوگاں نو آندے نے اوہ جناب داتا دربار ہاؤ اوہ تھے آگے اپنیا حاجتاں اپنیا ضرورتاں پوریاں کرو اے جنا نو داتا انہ ملنے ہیں اسی انہ نو بولو داتا ملنے دے اور گاجی کے بولو انہ نو داتا ملنے دے انہ نو داتا زمین تے ساڑا داتا عرشاں ہوتے اسی عرش والے رب نو داتا ملنے ہیں اور میں ایک کلپ دیکھ رہے ہیں ساں اوہ تھے جناب میڈیا والا جرا پندہ ہے نا اور مولی صاحب نے پوچھ لیا کاری صاحب اے تھے دوسو کے داتا دا مانا کیے وہ نو بے کو طویل کی میں کر دینے اپنے مسلک دی حقانیت کی میں بیان کر دینے راب دا قرآن نہیں بھیم دے نبی باگ دا فرمان نہیں بھیم دے صرف اپنے مسلک دیاں گلنا کر دینے انہیں پوچھے آزر صاحب دوسو داتا دا مانا کیے تے مولی صاحب پتا کیا ہم دے ہم دے داتا دا مانا تے اے یہ کہ سام کو جو دین والا داتا دا مانا ہے یہ جیدے کو سارے اختیار ہے لیکن راب نے سارے اختیار اپنے کو نہیں رکھے راب نے دوڑیاں نو بھی دیتے ہیں ہنجی آج ہی طویل ہے نا اے اپنے کو نہیں کیتی ہنجھے راب وکر لیا کو نعوذ بھیلہ اے دنیا دا نظام نہیں چل دا اس واسطے فلانے بزرگانو فلانے انو راب نے ڈیوٹی لگائیے راب نے رزق تقسیم کیتا ہے کہ اونا کو مانگ لو وہ تمہیں عطا کر دے مانگا تے قرآن کی اند ہے قرآن کہہ رہے ہے کہ ارش والے راب نے رشاعت ورمایا سارا کوئی کرنوالا میں یہاں عطا کرنوالا میں ماں اللہ فرمائے دے سارے خزانے ان اللہ ہوا الرزاق اور رزق دے سارے خزانے بولو کی دے کولنے سارے بولو کی دے کولنے اللہ دے کولنے اس واسطے اسی رب نشرک نہیں کر سک دے اسی انہ دربارہ مالیانو داتا نہیں ماندے انہ نو گنڈ بکش نہیں ماندے انہ نو غریب نماز نہیں ماندے سارا پہلے بھی یہ یلانے آج بھی یہ یلانے پوری جماعت اہلِ حدیثتہ اے یلانے سارا داتا زمین تے نہیں سارا داتا عرشا ہوتے راب تو علاوہ اسی کسے اور نو داتا نہیں ماندے میرے نبی دنیا اندر آئے میرے نبی نے آکے شرک دا خاتمہ کیتے ہیں شرک نو مکائے ہیں اور جیرا مقصد میرے نبی دنیا اندر لے کے آئے آج تُو بھی یہ مقصد لے کے چل اور ربی اللہ والدہ میں ہم در چندیاں لے لینا اور جناب بزار سجا لینا گلیاں سجا لینا اے میرے نبی دنیا اندر آندا مقصد نہیں ہے مقصد ہے وہ گناہ نو ختم کیتا جائے شرک نو ختم کیتا جائے اور کتاب و سنت نو محبت کیتی جائے اسلام دیا باتنا اگلے لوگا تک پہنچائیاں جان ایک گلما ہور بھی دسنا چاننا میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو آندا پہلے حالاتے بھی سن کہ جناب لوگاں دے اندر بے حیائی آمے لوگاں دے اندر زنا آمے شراب نوشی آمے اور جناب جوا آمے میں پڑے حصیرتیاں کتابہ دے اندر میرے نبی دے دنیا تو آندا پہلے زنا اتنا آمے فہاشی بے حیائی اتنی آمے ناؤزو بللہ سو تیلی مادنال نکا گیتا جمدہ باب فوت ہو گیا ہے کہ جناب جیری دوسری عوضی بھیوی ہے عوضی نال عوضی بیٹا نکا پیا کردہ ہے اتھو تک جہالت جریام ہو چکی ہے اور پھر اتھو تک بات ہے کہ زنا اتنا آمے بے حیائی اتنی آمے کہ کرا دے ہوتے چندے لگے نے کہ جیرا پمدہ آکے موں کالا کرنا چند ہے آکے موں کالا کر لے کنا کر لے زنا کر لے اللہ معاف کرے اے ہو چیئی حالت و سبقہ سی لیکن میرے تیرے نبی دنیا امدر آئے اللہ سو جلالتے پیغمبر نے آکے لوگانوں دسیہ والا تک رب الزینہ انہو کا نفائی شاہ وساہ سبیلہ اکا علیہ السلام برماندنے زناتے قریب نہ جایا جے اے وہاں شیئے بے حیائیے میرے نبی نے انہو کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے اللہ دے نبی نے زناتو منع کیتا ہے اور محبتہ پیغام دیتا ہے نکانو عام کیتا ہے زنانو میرے نبی نے حرام قرار دیتا ہے اے حالات میرے نبی دے دنیا تو آن تو پہلے سن تے آج دے حالات بے گوہ کیے ساڑے ملک پاکستان اندر کیے ہو رہے ہیں میں آخر تے دو چار منٹے بھی گلہ کرنا چاہنا کہ میرے نبی دے دنیا آن تو پہلے آپ دی آمد تو پہلے بے حیائی آم سی زنا آم سی آج وقت گزریا نبی باگر اسلام محنت کر گئے پیغمبر دے سیابا محمدہ کر کے تابہ تابعین تابی جتنے محدثین محمدہ کر کے آج قرآن بھی تیرے کل پہنچیا حدیث بھی تیرے کل پہنچی لیکن تیرے اندر جہلیت اتنی آگئی ملک پاکستان دے اندر آپ پورا ہفتہ جرہ سوشل میڈیا تے تسی بین دے ہو جرے لوگ فیس بوک ورس اپ یوز کرن والے انہوں پتہ ہے کہ پاکستان دے اندر جرہ ایک قانون جناب اسنو کیتا جا رہے ہے پاس کیتا جا رہے ہے جناب ہم جنس پرستی ایک قانون جرہ پاس کیتا جا رہے ہے اور جناب ایک قانون ہے کہ مرد مرد دے نال نکاح کر سکتا ہے عورت عورت دے نال کر سکتا ہے نعوذ بھی اللہ استغفر اللہ ایک قانون اس ملک دے اندر پاس ہو رہے ہیں اے اوہ ملک ہے جس ملک تی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی ہے توحید ہوتے جدی بنیاد رکھی گئی ہے آج اوہی گناہ میرے تیرے ملک اندر ہو رہے ہیں اور بڑے افسوس دی بات ہے کہ سمبلی دی اندر بیٹھن مالے بڑے بڑے علماء جیرے جناب جماعتان دے بڑے بڑے سربرا مذہب دے اور جماعتان دے مسلکان دے سربرا اونے ادمی زبان نہ باند ہو گئے یا اوہی نہ بول سکے صرف اپنے کرسی دی لالچ دے اپنے مال دی لالچ دے اپنیاں تنخواہ پچھے لگ کے آج اوہی جماعتان دے سربرا خموش نے لیکن اے گناہ اسی برداس نہیں کرسکتے اسی رب دا قرآن مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان لوگ آن کے رکھنے ہیں اور ساڑا اے اعلان ہے کہ کتاب و سنت دا قانون رکھیا جائے اوہ نہ یہودین اندہ جیرے یورپ اندر رہن والے جیرہ امریکہ دی اندر رہن والے اوہ نہ دے قانون بولو اسی تسلیم کر دے اے قانون سارا اوہ نہ یورپین اندہ اوہ نہ یہودین اندہ اوہ نہ ہی سائنیاں دا جیرے امریکہ دی اندر رہن والے اے اوہ نہ دا قانون ہے اوہ نہ دیا سادشان اجو اوہ نہ دیا جناب باتا رنگ لینیاں اوہ نہ اس ملکتے بھی اے جناب قانون نافذ کرن دیاں کوششیں کی تیاں لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں اسی ایک قانون نہیں پاس دےنا اور نہ ہی اسی اس قانون تسلیم کرنے ہیں دیکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو آن تو پہلے سیدنا لوت علیہ السلام دی قوم دی اندر گناہ سی حضرت لوت علیہ السلام نے بڑا سمجھایا قوم والے انہوں اوہ کی کردے سن نکاہ نہیں سن کردے شادیاں نہیں سن کردے بلکہ مرد مرد نعوذ بھی اللہ آپس اندر اپنی خواہش پوری کردے سن آپس اندر گناہ کردے سن تر رابنوں اوہ نہ دائی عمل بولو پساند آیا نہیں نبی دے ذریعے رابنیں بڑا سمجھایا یہ تو قوم والے باز نانہ ہے قرآن نے کہا فَلَمَّ جَعْ عَمْرُنَا جَعَلْنَا آلِيَهَا سَافِ لَهَا او نَوْتِ عَذَابَ آیا او نَوْتَ ثَلْرَا حِسَىٰ اُتْتِي ہو گیا اُتْلَا حِسَىٰ تھلے ہو گیا یعنی کہ زمین والا حِسَىٰ او نَوْتِ لِي جانب ہو گیا اُتْلَا حِسَىٰ تھلری جانب ہو گیا بیکو نا اے تے تھوڑا جیا زلزلہ آئے ناؤزو بِاللہ دیوارا ہیلن اللہ سوال جلالی طرف ہو اسمائش آئے دیوارا ہیلن لوگ پڑے شان ہو جاندے نے اب مارتان گر جاندی ہیں تے او نَوْتِ کِنَّا سَخَتَ زَابَ آیا رب نے او نَوْتَا دیتا پور دی پوری بس ہی تمہا ہو گئی اے تہی بس نہیں جی دو تھلے لے کے اُنہا اُلٹایا گیا زمین اُتے دوبارہ کرے نا تے وَأَنْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّل قرآن کہہ رہے ہیں پھر اُنہا اُتے نوک دار پتھنا دیا بارشاں ہوئیا مُسَمَّمَتًا عِنْدَ رَبِّ کَا نَام اُنہا دے لکھی ہوئے سنگ جتے جتے اللہ حضور جلال لے پتھر آسمان تو برسائے اُنہا لوگانو ہی پتھر لگے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد قرآن کہندہ ظالمہ واسطے دوری ہے جرے ظالم نے رب اُنہا نو اس سے ترین عذاب اندر مطلع کرتے قوم میں لوگتی اندر گناہ سی پوری دی پوری قوم بستی تباہوں پر باد ہوگئی آج بے گو ہیں ساڑیوں تے کنیا سختیاں کنیا زمائش ہیں پہلے سلاب دا خطرہ پھر سلاب جرہ آیا ہے اور بھی بہت ساری عذاب آشانے اگوں پھر جناب غلط دے اسلام دے مخالف کنوں پاس کی تجارہ نے دعا کرو اللہ ساڑے حکمرانہ نو ہدایت اتا فرمائے اور اللہ ساڑے صحیح دین اسلام دے مطابق چلنے دی توفیق اتا فرمائے نبی پاگری صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کے دنیا مدر آئے اللہ ساڑے مقصد نو پورا کرنے دی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلا